اسلام علیکم لس2 میں کل ہم نے تفین چین کا سفر پڑھی اس کی بلند خوانی طلب آنے کی اور اس کی وضاحت بھی کی جا چکی ہے اس کا عنوانی سفر بنانے کے بعد آج جماعت میں ہم نے سوال نمبر ایک اور دو کیا ہے جبکہ سوال نمبر تین اور چار آپ کا گھر کا کام ہے سوال نمبر ایک مصنف کے لئے چین کے اس سفر کی کیا اہمیت تھی مصنفہ بتاتی ہیں کہ وہ بچپن سے ہی چین کے مطالق کتابوں میں پڑھتی آ رہی تھی اس وجہ سے انہیں چین جانے کا اسے گھومنے کا بہت شوق تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں جانے کیلئے خوشی خوشی راضی ہو گئے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں انہیں دفتری کام کی وجہ سے بھیجا گیا تھا دفتری کام کی وجہ سے انہیں موقع ملا کہ وہ چین جائیں اور اس کی ثقافت اور اس کو ملک کے بارے میں جان سکیں تو اس حوالے سے مصنفہ کیلئے چین کے سفر کی بہت اہمیتی جغرافی اور تاریخ کے حوالے سے چین کے مطالق کیا کہا گیا ہے چین جغرافی اعتبار سے ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں مختلف زمینی نقوش اور سموسم پائے جاتے ہیں تاریخی لحاظ سے چین مشرقی ایشیا کا ایک قدیم ملک ہے جو کئی ادوار سے گزرا ہے چائنہ کی ہسٹری چائنہ کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے اور اس ملک میں کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں سوال نمبر تین یہ اب آپ کا گھر کا کام ہے چین کے تاریخی مقامات کے بارے میں مصنف کی کیار آئے ہے اس کے بارے میں آپ کو پیرگراف نمبر دو اور تین میں تفصیلی جواب مل جائے گا سوال نمبر چال چینی تیزی میں رنگو کی حمیت کو مضمون سے مثال دے کر بیان کیجئے مضمون میں یہاں اس کی بارے میں تفصیلا بتایا گیا ہے طلبہ ان پیرگراف کو پڑھ کر سوال نمبر تین اور چار کا جواب اخص کریں گے شکریہ